بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے اپنے ہوں کا امیدہ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم سنیرے حروف اردو قیدہ سے پڑھائی کریں گے چلیں کھوڑتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ صفحہ نمبر گیارہ پہ ہے حروف کو تصویروں سے ملائیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ حروف پڑھنے ہے بے بے بہ بلی یہ ایکزیمپل دیوئی ہیں انہوں نے آگے ہے تی تیتہ تی سے کون سی تصویر بن رہی ہے در اب اور سے دیکھیں تیتہ تیتلی تے کو ہم with the help of scale تیتلی سے ملائیں گے علیف انار تیتہ ٹوماٹر تے کو ٹوماٹر کے ساتھ ملائیں گے علیف مدہ آم سیسہ سمر پیپا پتہ پیپا پتہ پیارے پچھو ابھی ہم دوگوں نے کیا ہے پیچ نمبر 11 اب ہم نیکس پیچ کریں گے جین جینجا جگ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بیکر خاندان کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے جیم کے خاندان کے بارے میں جیم کے خاندان میں دیکھیں کون کون سے حرف ہے جیم چے ہے خے جیم دیکھیں تینوں کی شیپ سیم ہے لیکن جیم کے اندر ایک نکتہ ہے چے کے اندر تین نکتے ہیں ہے میں کوئی نکتہ نہیں ہے جبکہ خے کے اوپر ایک نکتہ ہے یہ کس کا خاندان ہے جیم کا خاندان ہے جیم جا جگ جیم جا جگ جگ جو ہے یہ کنہ روح سے مل کے بنے جیم گاف جگ جگ کنہ روح سے مل کے بنے جیم گاف جگ جیم جا جگ جیم جا جگ جیم جا جہاز جیم جا جہاز اب یہ دیکھیں آپ جہاز جو ہے وہ کنہ روز سے ملکے بنا ہے جیم ہے جہاز جیم ہے جہاز جیم جا جہاز جیم جا جگ جیم جا جگ جیم جا جہاز چیچا چڑیا چیچا چڑیا چڑیا کنہ روز سے ملکے بنا ہے چےڑے چھوٹیے علیف چڑیا چڑیا کنہ روز سے ملکے بنا ہے چےڑے چھوٹیے علیف چڑیا چےڑے چھوٹیے علیف چڑیا چیچا چڑیا چیچا چاند چیچا چاند چیچا چاند چاند کنہ روز سے ملکے بنا ہے چے علیف نون دال چاند چھے علیف نون دال چاند چھے چھے چھا چاند چھے چھے چھا چاند چاند کین حروف سے ملکہ بن ہے چھے علیف نون دال چاند چھے چھے چھڑیا چیچا چان جیمجا جگ جیمجا جہاز جیمجا جگ جیمجا جہاز چیچا چڑیا چیچا چان چیچا چڑیا چیچا چان پیارے بچوں یہاں پہ سنے رہے ہیں حروف جو اس پیچ پہ لکے میں لکھا ہوا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں آپ کو مطلب ہے سلام ایک دعا ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی رہو آپ سلامت رہیں آپ کو کچھ نہ ہو کوئی بیماری نہ ہے کوئی خطرناک سا حادثہ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ہر طرح سے اسے سلامتی کی دعا دی جاتی ہے دوسرے بندے کو ٹھیک ہے تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بولیں ٹھیک ہے اب ہم نیکس پیش پڑھتے ہیں ہیہا حلوائی ہیہا حلوائی ہیہا حلوائی حلوائی جو ہیں وہ کین حروف سے مل کے بنہے حلوائی کین حروف سے مل کے بنہے ہیہا حلوائی ہیہا حلوائی ہیہا حلوائی ہہا ہوس ہوس کی نارف سے مل کے بنے ہی واؤ زواد ہوس ہی ہا ہوس ہی ہا ہوس ہی ہا ہلوائی ہی ہا ہوس ہی ہا ہلوائی ہی ہا ہوس نیکسٹ ہے خی خیخہ خرگوش خیخہ خرگوش خیخہ خرگوش خرگوش چو ہے وہ کنہ رفت سے ملکے بنا ہے خیرے گاف واوشین خرگوش خرگوش کنہ رفت سے ملکے بنا ہے خیرے گاف واوشین خرگوش خیخہ خرگوش خیرے گاف واوشین خرگوش خیخہ خرگوش انگلیش میں خرگوش کو کیا کہتے ہیں ریبیٹ انگلیش میں خرگوش کو کیا کہتے ہیں ریبیٹ خیخہ خرگوش خرگوش جو ہے وہ کنہ روح سے ملکے بنا ہے خیرے گاف واؤشین خرگوش خیخہ خربوزہ خیخہ خربوزہ خربوزہ کنہ روح سے ملکے بنا ہے خیرے بے واؤزیہ خربوزہ پیارے بچے یہاں پہ جو سنہرے حروف لکھے ہیں وہ لکھا ہوا ہے ہمسائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہئے اپنے نیبرز کو اپنے ہمسائیوں کو بلکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہئے اکثر بچے کیا کرتے ہیں بیل دے کر بھاگ چاہتے ہیں یہ بری بات ہوتی ہے اس سے گناہ ملتا ہے یا آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو بڑے دھیان سے کھیلو ٹینس بوال جب بھی میرر پہ یا کسی شیشے پہ لگتی ہے ونڈو پہ تو وہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچ جائے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تنگ کرنا ہمسائیوں کو تو تنگ کرنا ہمسائی کو بری بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالی اس سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتے تو اپنے ہمسائی کو تنگ نہیں کرنا چاہئے بلکہ اچھے ہمسائی ہونے کا ثبوت دینا چاہئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے ٹھیک ہے پیارے بچوں ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں جیم جا جگ جیم جا جہاز چیچا چڑیا چیچا چان ہیہا ہلوائی ہیہا ہوس خیخہ خرگوش خیخہ خربوزہ پیچ نمبر ٹوائل و ٹھرٹین پیچ جیم کے خاندان کی آج ہم لوگوں نے ریڈنگ کی ہے اب نیکس پیچ کریں گے یہاں پہ مشک ہے جیم چے ہے خے تلاش کریں چے اور ہے چے اور ہے کو تلاش کرنا ہے ہم نے اس تصویر میں یہ دیکھیں جیم چے چے کے گرد دائرہ لگا لیں گے ہم تے بے چے چے کے گرد دائرہ لگا لیں گے تے آج مددہ چے صرف چے اور ہے کے گرد دائرہ لگانا اور کسی پہ نہیں گلانا تے آلیف ہے ہے کے گرد ہم نے کیا لگانا ہے دائرہ صرف ہم لوگوں نے چے اور ہے کے گرد دائرہ لگا ہے اس کے علاوہ کسی اور حروف تحجیر پہ دائرہ نہیں لگا ہے اب ہم نیکس پیج کرتے ہیں پیج نمبر ففٹین لیکن پیج نمبر ففٹین کرنے سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں سنیرے حروف لکھے میں کھانے کی چیزیں نیچے نہیں پھینکنی چاہیے سمٹائنس بچوں کا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو بریڈ ہے یا کینڈی ہے کوئی وہ تھوڑی سی کھاتے ہیں اور باقی زمین کا پھینک دیتے ہیں یہ بھوڑی بات ہے بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے کھانے پینے کی کسی قسم کی چیزوں کو نیچے نہیں گرانا چاہیے ٹھیک ہے آپ اتنی چیز کھائیں جتنی کہ آپ کو بھوک ہے اور جتنا کہ آپ دل کر رہے ہیں فالتو چیزیں آپ لیں ہی اتنی چیز ٹھیک ہے اب نیکس پیچے حروف کو تصویروں سے ملائیں ہم لوگوں نے یہ حروف ہے انہیں تصویروں کے ساتھ ملانا ہے ہیہا حلوائی جینجا جہاز خیخہ خرگوش چیچا چڑیا اب ہم ان کی میچنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ایکزامپل میں تو انہوں نے جینجا جہاز کو ملائے ہوں اب ہم نے ملانا ہے ہی ہیہا حلوائی جینجا ایک دفعہ چلے ملا دیتے ہیں اس کو جینجا جہاز خیخہ خرگوش چیچا چڑیا پیارے بچوں پیارے بچوں ان کے پاس ریزر آپ کو ریزر چاہیے یا سکیل چاہیے تو آپ ویڈاور پرمیشن چیز مت دیا کریں ٹھیک ہے پرمیشن دے کر پھر ایک دوسرے کی چیز یوز کرتے ہیں اگر کوئی پرمیشن دے تو پھر ہی اس کی چیز دینی ہے زبردستی نہیں کرنی یہ بھی بوری بات ہوتی ہے تو ہمارا کام ہے آپ کو اچھی باتیں بتانا اور آپ کا کام ہے اچھی باتیں پر عمل کرنا آپ نے بہت خیاد کیے گا نیکس اک چل میں آپ سمیلیں گے اللہ حافظ